ہیلو نمسکر دوستو میرا نام روحطاس نمی ہے اور اب سبھی کا سواگت ہمارے یوٹیوب چینل نمی جین ایر پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پیوپل انڈ انوائرمنٹ کے اندر جیوک ویویدھتہ سمیلن یعنی کی کنونسن آن بائیلوجیکل ڈائیورسٹی دوستو اس میں سے بہت سے کوشن آج تک آئے ہیں اور آگے بھی اس میں سے کوشن آنے کی سمبھاؤنہ ہے جیسے کی رام سر سمیلن ہو گیا ہمارا پردھوی سمیلن ہو گیا اور کویوٹو پیوٹو پروٹوکول ہے اس میں سے کوشن آئے ہیں مونٹریل پروٹوکول ہے اس میں سے کوشن آئے ہیں تو دوستو یہ سبھی ٹوپک کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو اس ویڈیو کا پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو جیو ویویتتہ سمیلن یعنی کی سی بیڈی کی ستھاپنا ویبین سرکاروں دوارہ 1992 میں ریو ڈی جنیریا یعنی کی پردھوی سکھر سمیلن کے دوران کیے گئی تھی اس دوران دوستو 193 سرکاروں دوارہ اس پر سائن کیے گئے تھے اور اس کے اندر کیا خاص بات تھی وہ بھی ہم دیکھ لیتے اس کا جو ادیسے ہے وہ دیکھتے دوستو اس کا ادیسے جیو ویویتتہ کے سنرکشن اور ستت اپیوک کے لئے راشتیہ رننیتی وکشت کرنا تھا اور اسے دوستو اکثر ستت وکاس کے سمبند میں دیکھا جاتا ہے یعنی کی سوشٹین ڈیولپمنٹ گول کے ریلیشن کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے جو دوستو 2020 تک جو لکشے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں 2010 کے اندر جپان میں سی بی ڈی پکسکاروں کے سمیلن میں 193 دیسوں کی سرکاریں اکترت ہوئی تھی اور اس دوران دوستو ایک بیس ستریہ یوزنا کو اپنایا گیا تھا جسے دس سالوں میں لاغو کیا جانا تھا اور اس دوران کیا کرنا تھا دوستو دس سالوں کے اندر ویسوں میں سترہ پرتیشت بھومی کو سرکشت چھتر کے روپ میں بڑھاوا دینا 2020 تک ہمارے مہا ساگروں کے دس پرتیشت اکترت کو سمندری سرکشت چھتر کے روپ میں کور کرنا تھا اس کے دو مکھے لکشے یہ تھے اور اس کے بعد دوستو اور بھی کافی طرح کے ہمارے سمیلن ہوئے تھے ان سبی کے بارے میں ہم دھیرے دھیرے پڑھیں گے اور اس کے بعد دوستو جو ہمارے پاس مکھے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ ہے ہمارے پاس UNFCCC یعنی United Nation Framework Convention on Climate Change دوستو اس کی جو یہ فل فرم ہے یہ ہمیں پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں دیکھتے دوستو کیا امپورٹنٹ بات تھی یہ ہے ایک انتراشتی سمجھ ہوتا ہے جس کا ادیس سے وائیو منڈل میں گرین ہاؤس گینسوں کے سرجن کو نیانتریت کرنا ہے دوستو بہت بار اس میں سے ایسے کوشن آیا ہے کہ اس کا ادیس سے کیا تھا جیسے کہ ہم بات کریں پہلی سے سمیلن ہے اس کا کیا ادیس سے تھا اور جیسے مانٹریل پروٹوکول ہے اس کا کیا ادیس سے تھا تو اس میں سے اس طرح سے کوشن آیا ہے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو یہ جو ہمارا UNFCCC ہے اس کا جو ادیس سے تھا وائیو منڈل میں گرین ہاؤس گینسوں کے ادیس سے سرجن کو نیانتریت کرنا تھا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ ہے سمجھوتا جون 1992 کے پرتفی سکھر سمیلن کے دوران کیا گیا تھا اور اس میں اور چیز دیکھتے دوستو کیا ایمپورٹنٹ ہے 1995 سے لگاتار UNFCCC کی وارشک ویٹکو کا آئیوزن کیا جاتا ہے اور اسی کے تحت دوستو 1997 میں بہت چرچت کیوٹو سمجھوتا ہوا تھا اب یہ جو کیوٹو سمجھوتا ہے دوستو یہ ہمارے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کا ذکر بار بار ہوگا اور آگے ہم دیکھتے دوستو آگے کیا چیز ہے UNFCCC کی وارشک ویٹک کو کونفرنس آن دے پارٹیز کے نام سے مانا جاتا ہے دوستو جو UNFCCC اس کے اندر کافی دیس بھاگ لیتے ہیں تو ان سبھی دیسوں کی ایک پارٹی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کونفرنس آن دے پارٹیز یعنی کی سی او پی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور ان پارٹیز کی جو بیٹھک ہوتی ہے دوستو جو سمیلن ہوتا ہے ہر دو سال کے اندر ہوتا ہے اور ان کے اندر کافی مہتو پرمدے اٹھتے ہیں ان سبھی کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سی او پی کی جتنے بھی سمیلن ہوتے ہیں آج تک ان سبھی پہ مین مین پہ ہم بات کرتے ہیں سی او پی کا جو سب سے پہلا سمیلن ہے دوستو یہ 1995 کو ہوا تھا اور یہ جو سب سے پہلا سمیلن ہے یہ جرمنی کی رازدھانی برلین میں ہوا تھا اور اس کے بعد میں دوستو 1997 کا جو ہوا تھا اس کا کیا پرنام نکلا تھا کیوٹو پروٹوکول کی ستھاپنا ہوئی تھی اور دوستو جو کیوٹو پروٹوکول ہے اس کے بارے میں ہم بہت ہی اچھے سے آگے پڑھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں اور اس کے بعد دوستو جیسے کی سی او پی ایٹ ہوا تھا یہ دلی کے اندر ہوا تھا اس کے بعد میں چار نمبر پہ ہے دوستو سی او پی الیون مونٹریل پروٹوکول بھی کہتے اسے اور اس کو مونٹریل ایکشن پلان بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ نرنے لیا گیا کہ کیوٹو پروٹوکول کو 2012 تک بڑھایا جائے گا اور اس کے بعد میں دوستو جو ہمارا ہے ایمپورٹنٹ سی او پی 15 یہ 2009 کے اندر ہوا تھا اور یہ کہاں پہ ہوا تھا کوپین ہیگن کے اندر ہوا تھا اور اس کا جو لکشے تھا دوستو اس میں کیا تھا کہ سدسیہ دیش کارون اتصرزن کم کرنے ہے تو سویم اپنے لکشے نردھارت کریں گے اس کے بعد دوستو سی او پی 16 2010 میں ہوا تھا یہ ہوا تھا کینکون کے اندر ہوا تھا اور اس کے اندر حریت زلوائیو کوس کی ستھاپنا کی گئی تھی اس کے بعد دوستو سی او پی 18 2012 میں ہوا تھا یہ دوہا کتر کے اندر ہوا تھا اس کے اندر کیوٹو پروٹوکول کو ورس 2020 تک بڑھا دیا گیا تھا اور اس کے بعد دوستو ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے دس نمبر پہ ورس 2015 میں آئیوجت سی او پی 21 اس کے اندر دوستو ایک اتحاسک پیریس سمیلن ہوا تھا اور اس کے بارے میں بھی دوستو ہم آگے بات کریں گے یہ بھی ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد دوستو جو ہمارا ابھی کا کرنٹ کا جو ہوا ہے وہ ہوا ہے سی او پی 24 یہ دوستو دو سے پندھرہ دسمبر 2018 کو پولینڈ کے کوٹی ویس کے اندر ہوا تھا اس کی جو خاص باتیں تھیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پیریس سمجھوتے کے کاریان وین کے لئے دیسہ نردیسو تور تریقوں نیاموں کو انتیم روپ دینا اور دوسرا تھا دوستو سویدھا پردان کرنے والے تالہ نوہ سمواد 2018 کا سماپن کرنا یہ اس کی دو مکھے باتیں تھی اور آگے ہم بات کرتے دوستو جو ہماری پروٹوکول ہے کافی امپورٹنٹ ان پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہمارے پاس نگویا پروٹوکول یہ 2011 کے اندر ہوئی تھی نگویا پروٹوکول جسے ABC پروٹوکول بھی کہا جاتا ہے اور یہ کیا ہے دوستو انوانسک سنسادھنوں کی پہنچ ویلاو ساویجے داری سے سمبندت ہے اس پروٹوکول کو جپان کے نگویا میں اپنایا گیا تھا اور دسوے سویلن کے دوران 29 اکٹوبر 2010 کو اسے سویکارک کیا گیا تھا اس کے اندر کیا امپورٹنٹ ہے دوستو بھارت کی درشتی سے ہم دیکھتے ہیں یہ ہمیں دھیان سے پڑھنا ضروری ہے بھارت کے لیے یہ ہے پروٹوکول اتی مہتوپون ہے کیونکہ وہ ہے اپنے انوانسک سنسادھنوں امم اس کے جڑے پارمپرک گیان کی بائیو پائیریسی اب دوستو بائیو پائیریسی ہمیں پتہ ہونا چاہیے یعنی کی بائیولوجیکل ہم نے کوئی چیز انوانسک سنسادھنوں اور وہ کوئی چورا کے لے جائے تو اسے ہم کہتے بائیو پائیریسی کہتے ہیں تو یہاں سے ہمیں تھوڑا دھیان سے پڑھنے کی جلت ہے انوانسک سنسادھنوں ام اس سے جڑے پارمپرک گیان یعنی کی ہمارے دیش کے اندر بہت پارمپرک گیان ہے دوستو تو اس کی کچھ چوری ہو گئی تھی انوچتے اپیوگ کا پیڈیت رہا ہے جسے انہے دیشوں میں پیٹنٹ کروایا گیا یعنی کی بھارت کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں دوستو جو پارمپرک جیسے کہ ہم بات کرے کہ ہلدی وغیرہ نیم وغیرہ ہو گیا ان سے ہم نے کئی دوائیا وغیرہ بنائی ہے تو ان کا پیٹنٹ کسی اور دیش نے کروا لیا ہے تو اس وجہ سے بھارت اس سے کافی دکھی رہا تھا تو یہ جو نگویا پروٹوکول تھی اس کے اندر یہ مدہ اٹھا تھا تو یہ ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد ہم بات کرے دوستو ہمارے پاس جیو سرکشہ پر کارٹ گینا پروٹوکول دوہزار کے اندر ہوئی تھی اس کے اندر کیا تھا دوستو اسے 29 جنوری دوہزار کو سویکار کیا گیا تھا اور مانو سواستے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے یعنی کہ اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ دوستو جو ہم پریوین وغیرہ چلا رہے وہ اس طریقے سے چلائے جس سے ہمارا کام بھی بن جائے اور ہمیں ہمارے سواستے پر ہماری جو پریوین اس پر کسی وغیرہ کا کوئی نقصان نہ ہو اس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی اور اس کے بعد دوستو ہمارے پاس آئیچی جیو وغیرہ لکشے آئیچی لکشے یا ٹارگیٹ کا سبمند جیو وغیرہ پر دواو کو کم کرتے ہوئے اس کے لابھوں کو سبھی میں بڑھانے سے ہے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو جیو وغیرہ کا دواو وہ زیادہ نہ ڈالا جائے اور اس دواو کو کم کر کے اس کا جو لاب ہے وہ سبھی کو دیا جانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے آئیچی لکشے میں مکھے روپ سے پانچ رن نیتی لکشے ہے دوستو آپ یہ یہاں پر پڑھ لینا بلکل آگے بات کرتے دوستو ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس رام سر سمیلن یہ ہوا تھا دوستو 1971 کے اندر ہوا تھا اور دوستو رام سر سمیلن ایک مہتر انتر ساسی سندھی ہے جو عدر بھومیوں یعنی کی ویٹ لینڈ سے سمبندت ہے ان کے سنسادھنوں کے سررکشن اور اپیوگ سے سمبندت ہے اور آگے ہم بات کرتے دوستو اسے آدر بھومیوں پر سمیلن یعنی کی convention on ویٹ لینڈ سے بھی کہا جاتا ہے دوستو اس میں سے قریب دو بار کوششن آ چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا دھیان دے لینا سائد کیا پتا اس میں سے اب کی بار بھی کوششن آ جائے دو سر سمیلن کے کارن ہی دو فروری کو ویشو آدر بھومی دیوست منایا جاتا ہے اور رام سر سمیلن کا سویزر لینڈ کے اندر ستھیت ہے یہ چیز ہمیں پتا ہونا ضروری ہے اس کے ہمیں پتا ہونا چاہیے دوستو اور اس کا موکھی اللہ ہے سویزر لینڈ کے اندر ہے سنگٹھن کا جو ادیس سی تتھ پری پر پر مانو کے پر بھاو کو کم کرنا ہے تو یہ اس کے اندر کچھ ایمپورٹن چیز ہے اور اس کے اندر دوستو WWF ورس 1998 سے پرتیک کاشت کرتا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہو نا چاہیے وہ میں نے آپ کو پچھلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر بتائی تھی اور اس کے بعد دوستو ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے پرتوی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں سے پہلے کوششن آ چکے ہیں اور دوستو یہ جو ہمارا پرتوی سمیلن ہے پرتوی سمیلن کو 1972 میں سکوٹ ہوم میں ہوئے مانووی پریعاورن پر سیوکت راشتر سمیلن کی پرنیتی کہا جاتا ہے یعنی کہ پرتوی سمیلن کا جو اوریجن ہے وہ کہا سے ہوا تھا وہ ہوا تھا مانوی پریعاورن پر سیوکت راشتر سمیلن سے ہوا تھا یہ چیز ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے اور اس کے اندر جو مکھے بات دوستو آپ یہاں سے دیکھ لینا یہ بلکل آسان ہے دوستو آپ اس پرتوی سمیلن کے 182 دیشو کے پرتی نیدھی دوارہ سرو سمیلن سویکار کیا گیا ہے اور دوستو اس کے اندر کہا ہے کہ راجے جو ہے وہ ایجن سے واد نہیں بھوگ ہے اور ازنڈ 21 کا انو پالن سن ست کرنے کے لئے 1993 میں ایک آیوگ ست کیا گیا تھا جسے دوستو ستت وقاص پر آیوگ کہا جاتا ہے تو یہ اس کے اندر کوش ایمپورٹنٹ بات ہے اور اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ریو گھوشنا ریو گھوشنا یا پردھوی چارٹر کو اپنا یا جانا پردھوی سمیلن کی ایک مہان اپلبدی ہے پرارمب میں سیوکت راج امریکہ لیو گھوشنا سے سہمت نہیں تھا کنتو بعد میں اس نے بھی گھوشنا پر ہستا اکثر کر دیئے یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنا ضرور یہ دوستو اس گھوشنا ستائیس سدھانت ہے آگے دوستو ہمارے پاس کافی امپورٹنٹ وہ ہے کیوٹو پروٹو کول 1997 کے جیپان کے کیوٹو سہر میں بھو منڈلی تاپ بردھی کو روکنے کے لیے انتر راشتی سمیلن کا آیوزن کیا گیا تھا دوستو اس میں سے یہ کوشن آ سکتا کہ جیوٹو پروٹو کول ہے وہ کیوں ستھاپیت کی گئی تھی تو اس سمیلن میں 141 دیش نے بھاگ لیا تھا دوستو اس کا مکھے دیش تھا وہ کیا تھا پانچ ورش کے لیے چھے پرموخ گرین ہاؤس گینس کو کم کرنا تھا اور وہ کون کون سی تھی دوستو دوسری میتھین تیسری نائٹرس اکسائیڈ سلفر کلورائیڈ کلورو فلورو کارون ہائیڈرو کلورو فلورو کارون تو یہ ہماری چھے گینسے تھی ان کے اتسرجن کو کم کرنا اس کا لقش تھا اور اس کے اندر کیا دوستو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو پہلی عوضی تھی دوستو وہ کتنی تھی دوہزار آٹھ سے لے دوہزار بارہ تک تھی اور اس کے بعد دوستو اس کے جو عوضی تھی اسے بڑھا دیا گیا تھا اور وہ کتنی ہو گئی تھی دوستو دوہزار تیرہ سے لے دوہزار بیس تک ہو گئی تھی اب آگے بات کرتے دوستو ہم پہلے سمجھوتا 2015 یہ دوستو ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں سے پہلے کوشن آ چکے ہیں اور آگے بھی اس میں کوشن آنے کی سمبھاونا ہے اس اتحاسک سمجھوتے کو 2015 میں جلوائیو پریورتن پر سائن تراشتر کنوینشن فریمورک یعنی کہ جسے ہم c n f c کہتے ہیں اس دوران اپنایا گیا تھا تو سب سے پہلا جو کوشن بنتا ہے دوستو یہی بنتا ہے کہ 2015 میں اسے اپنایا گیا تھا اور اسے دوستو c op 21 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کے اندر اور کیا خاص بات ہم دیکھ لیتے ہیں سبھی دیسوں کو ویسوک تاپ مان کو اور دھوگی کی کرن سے پورو کس طرح سے 2 degree c سے ادھ نہیں بڑھنے دینا تھا یعنی کہ سبھی دیسوں کو یہ بہت دھیان رکھنا تھا کہ جو کار کھانے وغیرہ ہے وہ دھوگ ہیں دوارہ جو تاپ مان ہیں 2 degree سے زیادہ نہیں بڑھنے 2008 یہ دوستو یہ انڈیا کا پلان ہے اس کے اندر ہم دیکھتے کیا تھا جلوائیو پریورتن پر راشتی کاری کرم یوزنا یعنی کی NAPCC کو اپچارک روپ سے 30 جون 2008 کو لاغو کیا گیا تھا یہ ان سنسادھنوں کی پہچان کرتا ہے جو وکاس کے لکسے کو پروت ساہید کرتے ہیں ساتھ ہی جلوائیو پریورتن پر ویمرس کے لاغو کو پربھاو سالی روپ سے پرستط کرتا ہے اور اس کے اندر دوستو جو مکھے چیز ہے مکھے اس کے 8 میشن ہیں دوستو تو وہ 8 میشن ہمیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں راشتی سور میشن اور پھر پڑھ لینا کیا پتا اس میں سے کوئی کوشن آج ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور دوستو اگر آپ نے ابھی